اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پبلک ریلیشن سبجیکٹ دلچسپ ہے نا میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت ویریڈ ہے اور اس میں اتنے اتار چڑھاؤ ہیں کہ آپ کو ہر وقت ایک نئی سیچویشن کا سامنا ہوگا اور یہی چیلنج ہے یہی مقابلہ ہے پبلک ریلیشنز کا اور یہی دلچسپ انصر ہے جو پبلک ریلیشنز کو دوسروں سے منفرد اور منتاز قرار دیتا ہے as far as profession is concerned now پبلک ریلیشنز works in various situations and in all situations یہ ایک ایسا شعبہ ہے اور ایک ایسا profession ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جیسے کرکٹ میں ایک آج کل بہت پپولر situation ہے یا جسے کہتے ہیں position ہے بیٹنگ میں اور بولنگ میں دونوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ آل راونڈر آج کل بہت زیادہ demand میں ہیں اسی طریقے سے پبلک ریلیشن پروفیشنل جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک آل راونڈر ہوتا ہے جس کو ہر موقع پر ہر situation پر اپنا رول پورے طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ رول situation کی مناسبت سے بھی ہوتا ہے اور ضرورت کے مطابق بھی ہوتا ہے تو پبلک ریلیشنل ناٹ اونلی ایک آل راونڈر بہت اسی زمین میں جب ہم مختلف سیگمنٹس او پبلک ریلیشنل کی بات کرتے ہیں تو ایک ذہن میں ایک ایسی بات آتی ہے کہ اگر کسی situation میں ایک مشکل کا سامنا ہو یا ایک difficult situation کا سامنا ہو تو پبلک ریلیشنل پروفیشنل کیسے پرفارم کرے گا یا اس کو کیسے پرفارم کرنا چاہیے یہ تمام وہ situations ہیں جو پبلک ریلیشنل کو تقریبا ہر وقت جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ پبلک ریلیشنل کو پورے طریقے سے باخبر رہنا اور اپنے سبجیکٹ پر عبور رکھنا بہت اہم ہے پبلک ریلیشنل پروفیشنل ایک زمانے میں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی تھی لیکن اب روزانہ روز مرا اور ہر موقع پر ہر situation پر ہر walk of life میں ہر شعبے میں it has become an important profession and and it has an important role to play today many organisations in developing world in the developed world whether it is a third world country or it is top of the world country they have to rely upon public relations whether a country wants to have its image improved or it wants its point of view accepted it cannot do without public relations this is what is public relation today all the different segments of economics all the different subjects of sociology all the different subjects of administration they are totally dependent today on public relations so it is you will be expected to do or perform or come out with miracles this is what public relations is expected of and has to deliver there is saying there is no the word no is not there in public relations you have to be present at all situations and you have to find out a solution of all situations and you have also to do cover ups of situations and you have also to explain and let people know more about your organizations اب اس سارے سینیریو میں اگر ہم اس میں تھوڑی سی یوں ججمنٹ کریں کہ یہ سٹڈی کرنے کوش کریں کہ اگر ایک different اور difficult situation کا سامنا ہوتا ہے تو public relations کیسے cope کرتا ہے public relation کس طرح administration کرتا ہے اس ساری situation کو counter کرنے کے لیے اس ساری situation کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دوسرا اس تمام situation میں public relation سے کیا توقعات ہوتی ہیں اور public relation کے کام کے بارے میں کیا opinions create ہوتی ہیں اور کس قسم کی نکتہ چینی public relation پروفیشنل پر کی جاتی ہے اور پھر آج کے دور کے حساب سے public relation سے کیا توقعات ہیں اور کیا public relation ان توقعات پر پورا اتر رہا ہے یہ علم اس کی practice اور اگر نہیں اتر رہا تو اس میں کیا کمزوریاں ہیں ایک public relation پروفیشنل میں کیا وہ خامیہ ہیں جن کو دور کرنا چاہیے یا کم سے کم ایسی خامیہ جن کے بارے میں management یا administration of an organization कRIBS کو گلا ہے کہ یہ خامیہ ہیں public relations پروفیشنل یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیا وجوہات ہیں یہ سارا ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ وقت پڑھنے پر اس situation ایسے حالات کا ایسے واقعات کا ایسے معاملات کا آپ مصبت انداز میں مقابلہ اور ان کا حل تلاش کر سکیں اور اپنی organization کے لیے as a public organization professional آپ ایک مفید expert یا professional سابیت ہو سکیں ہر شخص wants to win and that is what we are trying to tell you the methods of how to win as a public relation professional so let us go to slides and see what are the different avenues where public relation helps in modern day trends and what is expected of them and how do they cope with such situations coping with the unexpected دیکھئے ایک بات بڑی پرانی ہے اس سلائیڈ پرانی سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ دو بڑے پرانے محاورے ہیں ایک تو ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور ایک یہ ہے کہ غلطی صرف وہ کرتا ہے جو کام نہیں کرتا وہ غلطی نہیں کرتا اور محنت کرنے والوں ہی سے توقعات رکھی جاتی ہیں اور پبلک ریلیشن پرفیشنل کی کامیابی کا صرف ایک راز ہے یا کامیابی کی صرف ایک کنجی ہے اور وہ ہے محنت لگن اور continuous effort اب اس کو ہم کس طرح سمیٹ تے ہیں کس طرح study کرتے ہیں کہ ایک situation میں ایک پبلک ریشن پرفیشنل کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا غلطی صرف اس سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے آپ پڑھیں جون کینز تھے ایک administrative expert تھے انہوں نے کہا غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے غلطی ہونی لازمی ہے جب آپ کام کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں آپ کی کار کردی میں کوئی نہ کوئی جھول کوئی کمی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی اسی کو کور کرنا ہے اسی کو پلگ کرنا ہے وہی آپ کی کامیابی ہے وہی چیز ہے جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کو افیکٹیو کاؤنٹر کرنا ہے بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا یعنی پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا سنیری اصول ایک ہے تیاری جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ کو تیار ہونا چاہیے بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے اپنے گھر سے ایک منزل کی طرف جانا ہے اس کے لئے تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی آپ نے کس وقت جانا ہے کون سا ذریعہ عامدو رفت اختیار کرنا ہے سائیکل پر جانا ہے موٹر سائیکل پر جانا ہے کار پر جانا ہے رکش پر جانا ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر جانا ہے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے اور کس طریقے سے ادھر پہنچنا ہے یہ تمام چیزیں بھی تیاری کا ایک انصر ہے اسی طریقے سے ایک سیچویشن سے نپٹنے کیلئے بھی آپ کو مکمل طور پر تیار ہونا ضروری ہے چنانچہ سنیری لفظ کی ورڈ ایک ہے بی پرپیئر ہر وقت تیار رہیں پبلک ریلیشنز کے لیے تو یہ شاید سونے سے بھی زیادہ قیمتی لفظ ہے کہ آپ کو ہر وقت تیار رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں کسی وقت بھی آپ کو ایک سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے گا چاہے وہ دن ہو یا رات ہو جب میں کہتا ہوں کہ آپ چوبیس گھنٹے کے پروفیشنل ہیں تو میں ایسے نہیں کہتا اب کیا چیزیں ہیں دوسری چیزیں کیا ہیں جن پر آپ کو خاص طور پر توجہ دینی ہو نمبر ون نو یور لوکل پریس کانٹیکٹس یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو اگر اپنے پریس کانٹیکٹس کا صحیح علم نہیں ہوگا تو آفٹر آل ہاو ویل یو یو نو پریجیکٹ یور پوائنٹ آف یو اب اس میں پریس کانٹیکٹس بہت ضروری اس لیے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹ رپورٹر کون ہے اب بیٹ رپورٹر کہتے ہیں اس کو جو آپ کے سبجیکٹ کو ہینڈل کر رہا ہو مثلا اگر بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو کامرس رپورٹر اگر پولیٹکس سے متعلقہ ہے تو پولیٹیکل رپورٹر سپورٹس کا ہے تو سپورٹس رپورٹر سو آپ کو بیٹ رپورٹر کا پتہ ہونا چاہیے اور اس سے آپ کے نا صرف کانٹیکٹس ہونے چاہیے بلکہ اچھے کانٹیکٹس پرسل یعنی جو لوگ اس سے اس سیچویشن سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان سے آپ کا براہ راست تعلق برقرار ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو اپروچ کر سکیں اور ان کو کنونس کر سکیں یا ان کو مطمئن کر سکیں نمبر تھری ڈیسائیڈ آن دا سپوکس پرسن آپ کا جو دے رہا ہے یا اپنا بیان دے رہا ہے یا اپنی پوائنٹ آف یو بیان کر رہا ہے نہیں آپ کو ایک سپوکس پرسن ڈیٹرمن کرنا چاہیے کون ہونا چاہیے بیسکلی پبلک ریلیشن پروفیشن ہونا چاہیے اور وہی آپ کا پوائنٹ آف یو ڈیزائیڈ ٹارگیٹ پبلک تک یا ڈیزائیڈ میڈیا کو پہنچ جب بھی کوئی سیچویشن پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہو تو ہمیشہ اس کا ورس سیچویشن ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو سیچویشن کو کاؤنٹر کرنے میں بہت آسانی ہو اور موثر انداز میں اس سیچویشن سے آپ نپٹ سکیں اگر وہ سیچویشن اس حب تک نہیں جاتی تو یو بہت آسانی یہ چار وہ چیزیں جن کے اوپر آپ کو توجہ کرنے پڑی یہ تیاری کے وہ انصر ہیں جو آپ کے ذہن میں ایز پی آر پروفیشن ہونے چاہیے تو کوپ دیفکل سیچویشن دوبارہ دور آتا ہوں کہ کون سی چیزیں ایسی ضروری ہیں جو کہ آپ کو تیاری کے لئے ضروری ہیں نمبر ون know your local press contacts know the people personally decide on the spokesperson imagine worst case scenarios keep these four things in mind and you can never go wrong now we have talked about preparation to cope with a difficult situation or to cope with the unexpected ویسے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ public relation میں ہر وقت آپ کو unexpected situations کا ذہن میں تصور رکھنا چاہیے اور اس کے لئے تیار رہنا چاہیے لیکن جب بھی ایسی situations arise ہوں تو پھر ان سے نپٹنے کیلئے کونسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کس طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا یعنی جب ایک worst case worst situation create ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ٹو پریس کو اپنے ساتھ شامل کریں اس کو دور مت کریں نمبر ٹھری ہمیشہ فیکٹس بیان کریں بنیادی فیکٹس سے آگاہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی مشکلات کا اور آپ کی پرابلمز کا علم ہو اور وہ ری ایکشن سٹرانگ ری ایکشن ایڈویس ری ایکشن نیگیٹیو ری ایکشن سوفن ہو جائے آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ اگر اس سیچویشن میں آپ کو کنفرنٹ کیا گیا یہ سیچویشن آپ کے اوپر آپ کو اس سیچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو آپ کس طرح کریں گے ایسی کوئی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے جہاں اس میں کوئی لیگل امپلیکیشن ہونے کا اندیشہ ہو وہ آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے وہ کون سی سیچویشن ہے جس میں آپ کو ایک کانونی مشورے کی ضرورت ہوگی then your right to silence in some situations it is your choice not to talk at all let it go and finally wrapping up the bad news try to wrap up the bad news as soon as possible by coming up with a counter with a better thing to explain commit come with something different so that it counters the bad news and you are in good books or you are back to the position of acceptance again اس سارے زمن میں public relations کی کیا روڑ ہے کون سے ایسی چیزیں ہیں جو public relations کے زمن میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا public relations کے کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو help کرتے ہیں اگر آپ سلائیڈ پر پڑھیں تو سب سے پہلے setting up a social interest group یعنی یہ وہ پی آئیڈیاز ہیں جن کے ذریعے آپ better public relations کر سکتے ہیں ایک تو social group develop کریں تاکہ جب بھی کوئی situation ہو وہ group آپ کی سرپرستی کی وجہ سے ہمیشہ آپ کی favor میں بات کرے آپ کا point of view وہ group بیان کرے بجائے اس کے کہ آپ کو اس کی کوشش کرنی پڑے number two offering achievement awards ایک institutional awards آپ create کریں لوگوں نے جنہوں نے کوئی بھی خاص کمال حاصل کیا یا کوئی بھی خاص فرض ادا کیا یا کوئی بھی خاص duty دی out of the ordinary تو اس کو ایک knowledge کریں تو public relations یہ بھی ایک public relations کا طریقہ ہے اگر company ایسے awards institute کرے تو وہ اس کے favor میں جاتی ہے بات اس کی زیادہ یعنی پسندیدگی ہوتی ہے مارکٹ میں اس کی زیادہ acceptance ہوتی ہے اس کی زیادہ respect ہوتا ہے اس کا زیادہ better image ہوتا ہے then setting up an amenity scheme یعنی کس طرح سے آپ لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں ایک ایسی scheme کا آغاز کریں next supporting a special interest group ایک special interest group کو اگر آپ support کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ support group اگر وہ consumer society ہے اگر وہ political thinking group ہے اگر کوئی think tank ہے تو وہ آپ کو support کرے گا آپ کے point of view کو آگے لے کے چلے گا جس کا آپ کو لا محالہ فائدہ ہوگا اس کے بعد donating materials for a good cause یعنی آپ اگر کوئی کوئی institution کوئی اچھا cause ہے کسی اچھے cause کے لیے آپ donate کر دیں اور وہ بھی ایک پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اس عمل کو and then that will give a good image that it's a noble company it also takes care of the community it's not only restricted to its interest of making money which is but natural but it also gives an opinion to people that besides making money they are also taking care of of the communities various duties or noble actions and finally donating funds which of course is one and the same thing تو یہ مختلف PR ideas ہیں جو وقتن فقتن کسی بھی organization کے public relations کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور why this point is here because you are coping with a situation of unexpected جب آپ کو unexpected situation سے سامنا ہوتا ہے تو پھر یہ آپ بہت بہت سبجیک ہے جو سلائیڈ پر نیکس پوائنٹ میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے protecting the environment you should help and take part in efforts to protect the environment جیسے درخت لگانے کی سکیم ہے جیسے درخت نہ کٹنے کے بارے میں campaign ہے جس طرح pollution سے بچانے کے لیے مختلف campaigns ہیں اس میں آپ بھی sponsorship ہوں گے تو یہ بھی ایک فائدہ من چیز ہے نومینیٹ ایس پیشل ڈے مدرز ڈے فادرز ڈے چلڈرن ڈے ویمن ڈے یہ اس قسم کے مختلف ڈے ہیں جس کو آپ سپانسر کریں گے تو ایک سیگمنٹ کا جس کو آپ نومینیٹ کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے پرو ہو جائیں ڈے وی بی فور یو ڈیوائیز کمپیٹیشن کسی قسم کا ایک تیکلیمیشن کانٹیسٹ کرا دیں سپیچ کانٹیسٹ کرا دیں سپورٹس کانٹیسٹ کرا دیں کچھ کر لیں کوئی کمپیٹیشن کروالیں ایک ایسی سکل جو موجود نہیں ہے وہ آپ اس کی ٹریننگ کا بندوبست کرا دیں یا اس کا ایکسپرینیشن دیں اس کے لوگوں کو اس سے آگاہی دلائیں ایک گائیڈ بنائیں لوگوں کو بزنیس بنانے کے لیے آپ کی اگر مثال کے طور پہ پبلک ریلیشن کی ممبر شپ ہے تو انٹرنیشن آرگنیزیشن ہیں جو پبلک ریلیشن ممبر شپ دیتی ہیں اس سے پبلک ریلیشن پروفیشن کو ایک سٹیٹس ملتا ہے اور آپ کی بات جب بھی ہوگی تو آپ کو اس میں زیادہ مستند اور زیادہ آثینٹک سمجھا جائے گا سمارٹن آپ پرامیس آپ کی جو پرامیس ہیں وہ نیٹ کلین ٹائیڈی اور بیٹر لکنگ ہونی چاہیے اور آپ کے بزنس کی مناسبت سے ان کی لوگ سونی چاہیے یہ اور پبلک ریلیشن کے مختلف ایونیوز ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پر آپ نارمل سرکمسٹینس پر کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف وقت میں آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں یعنی آپ یہ جیسے کنزومر باڈیز ہوتی ہیں جیسے مختلف باڈیز ہوتی ہیں ان کو کوئی ایڈوائز دے سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ہیلپ فل کاؤز ہوتا ہے پھر آپ مختلف میٹنگز میں پارٹسپیٹ کرتے رہیں پھر آپ جہاں تک تعلق ہے آپ کو میٹنگز دینڈ کرنی چاہیے میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں جب آپ جاتے ہیں آپ دیفرنٹ وکس آف لائف کے لوگوں سے ملتے ہیں اپنا پوائنٹ اف ویو سمجھتے ہیں یہ بھی ایک فیڈبیک بھی ملتا ہے آپ کو اس سے اور دوسرے آپ سے واقفیت رہتی ہے ہر وقت آپ انٹیچ رہتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے then you can sponsor a team cricket کی team کو football کی team کو hockey کی team کو یا ایک particular مقصد کے لیے بنائیگی team کو آپ sponsor کرتے ہیں image building کے لیے team کو sponsor کرتے ہیں اس کے بعد you can organize a race and a walk ایک particular noble cause کے لیے کوئی ریس یا walk arrange کی جاتی ہے تو آپ اس کو بھی organize کر سکتے involve a celebrity اپنا point of view بیان کرنے کے لیے you can use the celebrity because celebrity is already in the minds of people a figure a likable figure a loved figure so whatever you will make them say will be taken as more likable then go green work very hard for greenery in the city greenery in the country greenery overall because greenery leads to good ecological circumstances and environment moment نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ کے بارے میں ایک یہ تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ انترس رہے بھی 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 اور لنک ایک ایڈیوکیشن پروگرام ایڈیوکیشن 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 بھی 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 چیزن آج کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا آج کے دور میں مختلف ٹرینڈز اور اصول وضا ہو رہے ہیں حالات واقعات تبدیلیوں کے باعث دنیا میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں حالات میں تغیر و تبدل اتنی تیزی سے ہو رہا ہے that it is very difficult to keep pace with at some given time you have almost to run to reach a situation these are the emerging trends and principles also applicable to public relations because the public relation has to react and it should react immediately because timing is the essence if your timing is not correct you do not react on time or you take delayed action it is just like letting the enemy of circumstances overcome you so کیا کرنا چاہیے اس زمن میں آج کل کیا ہو رہا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے acceptability آج کل جو trends ہیں نا پی آر کے اس میں acceptability people are not prepared to accept things which they don't like or they don't get convinced about so you have to develop acceptability you must ensure that you are not going against the basic norms heritage of the people number two compatibility whatever you are saying is it in line with the wishes and aspirations of the people if you are going against their basic thinking or basic philosophy it will not be acceptable so compatibility in the mind with the mind and thinking of the people is important intensity intensity means your message should be conveyed in so much frequent manner so that the impact is really in the real sense there so that is the intensity you have to use all channels to influence the mind or the opinion then pervasiveness people generally look around themselves whatever is happening around them they accept that and then they follow it and then they adopt it that is very important because اگر ساری چیزیں آپ کی ارد گرد میں ایک particular thought product کے اس کے بارے میں مخالف ہو رہی ہیں تو آپ کی بھلے جتنی مرضی پبلسیٹی ہو جائے اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ارد گرد کے حالات کو اپنے موافق نہیں کر لیں گے ارد گرد کے واقعات کو اپنے موافق نہیں کر لیں گے next variety of impressions مختلف segments of walk of life for people ہوتے ہیں ان کی مختلف impressions ہوتی ہیں اس variety of impressions کو آپ نے control کرنا ہے ان کو counter کرنا ہے ان کو یونیفائی کرنا ہے ان کو آپس میں ملانا ہے تاکہ وہ جو ان میں segregation ہے یا ان میں جو polarization ہے of thought وہ کم ہو اور آپ کی طرف زیادہ acceptance ہو and finally the persuasiveness یعنی کوئی چیز تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایک persuasive policy کے ذریعے اس کو accept نہ کرا یہ آج کے cardinal rules ہیں جو adopt کیے جا رہے ہیں آج کے جو principles اور آج کے جو trends ہیں public relations ان کے یہ highlights یا pillars ہیں ان کے مطابق ساری situation ساری حکمت عملی device کی جاتی ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام situation میں نے جو آج تک آپ کو بتائی اس میں ایسا لگتا ہے کہ public relations is a very good thing and everybody loves public relations پہلے پچھلی صدی میں public relations کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی public relations second fiddle کے طور پر کام کرتا تھا آج public relations four front میں ہے اس صدی میں ہر walk of life میں public relations سب سے آگے ہے لیکن اس کے باوجود public relations بھی نکتہ چینی سے بچا ہوا نہیں ہے public relations پر بھی نکتہ چینی بہت کی جاتی ہے بہت criticism ہے management یہ سمجھتی ہے کہ public relations جو وہ desired results چاہتے ہیں وہ نہیں ان کو available ہے public relations is doing something different to what the management wants but let us study what are those criticisms which are nowadays being made or hurled at the public relations professionals so number one is let us read in the slide six criticisms of PR میں سب سے پہلے ہے too much a yes man کہتے یہ ہیں کہ public relations صرف جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ہی کر دیتا ہے اور اپنی اپینین یا بہتر اپینین دینے کی اہلیت نہیں رکھتا this is first of the criticisms which are being made about a public relation professional today یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی walk of life میں you can only sustain your standard or your status when you have your own point of view and where does this point of view come from this comes from knowledge and information that means you should be well prepared the essence or the key or the golden rule is that you should always be prepared so first criticism is that public relations professional is too much a yes man دوسرا PR man often not very articulate PR people جو ہیں they are not very clear headed they are not very up to date in information they do not know many things and they are not very clear headed they can't clearly you know put forward the point of view or the desired thing what the management wants him to say number three PR man has inadequate grasp of business and economics generally یعنی تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو public relations کا جو professional ہے اس کو economics اور general working of the company کے بارے میں بالکل ان نہیں ہے اب یہ کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ generally managements shun the public relation as far as information is concerned with regard to the company with regard to the company economics with regard to the company policies they only bring in public relation when there is a problem مگر جب problem کے محقے پر آپ کسی ڈاکٹر کو لے کر آئیں گے so it will take time to rectify unless he has diagnosed he has probed the whole problem same rule applies to public relation man if you keep him involved throughout the working of the organization then he will be able to cope better in the unexpected situation so this criticism correct partially but who is responsible it is the management who should understand the real role of public relations and the real function of public relations then next is PR man does not often understand the operations of the company yes that is also a criticism that PR man wants to work independently he thinks or she thinks that he is only answerable to the top man اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ operations of company سے totally oblivious ہو جاتا ہے he is not aware so this is one criticism another criticism which is being made on the public relations today کہ یہ public relations کی کمزوریاں ہیں next PR man frequently remains ignorant or unaware about company's immediate problem کہنا یہ ہے کہ جو بھی public relations personnel ہے وہ company کی جو immediate problems ہوتی ہیں ان سے آگاہ نہیں ہوتا اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان دشواریوں کا کچھ دشواریاں یا مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو سرفیس پہ موجود ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں ان سے تو public relations والا نپٹ سکتا ہے مگر جو چیزیں under currents ہیں جب تک آپ اس public relations کو اپنے ساتھ شامل نہیں رکھیں گے تو کس طریقے سے وہ اس کو پتا چلے گا if you keep things covered up at your end as a management as a management or the company owners it is very difficult for public relations to come and probe or scratch the information out of you because you will think that the company wants that the public relations unnecessarily probing into things which he is not supposed to do it happened with me also میرا پہتی سالہ experience مجھے بھی کئی مرتبہ management نے باقاعدہ یہ کہا کہ اس چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں you stay away from this and when the situation became bad it had to be counted then they called and I was not aware then it took time for me to understand and comprehend the situation and to suggest public relation methods to counter that you see awareness جو ہے اسی کی بنیاد پر آپ کو اس strategy بنا سکتے ہیں اگر آپ ڈائیگنوز اگر آپ کو بیماری کا علمی نہ ہو تو آپ کیسے ڈائیگنوز اور اس کا treatment کر سکتے ہیں یا اس کا علاج بتا سکتے ہیں یہی چیز ایک situation سے بھی اسی طریقے سے اس کا یہی تعلق ہے پی آر من is too sensitive on the point of whether his advice is taken or not yes this is right management یہ سمجھتی ہے کہ unnecessarily public relation personnel اس talk میں لگا رہتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا اور اس بارے میں وہ بہت حساس بہت sensitive اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی یا سنی جاتی مانی جاتی بات کی بات سنی بھی نہیں جاتی اگر اس بارے میں اس کی بات نہیں سنی جاتی تو پی آر مین لوسز ہارٹ and does not work that is why public relation is not giving the desired results which the management desires so یہ وہ چھے criticisms ہیں جو آج کے اس سینیریو میں ان حالات میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں public relation professional کی working میں یا public relation department کی working میں vis-a-vee situation اب اس میں کچھ چیزیں تو درست بھی ہیں لیکن اس کے لیے ہم نے precondition کیا رکھی تھی کہ public relation professional کو fully prepared ہونا چاہیے should have full grasp of information اور میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں باخبر یعنی باخبر رہنا چاہیے situation سے ہر وقت اگر آپ ایک education institution میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو تعلیم کے شعبے میں جو developments ہو رہی ہیں parallel چل رہی ہیں ہونے والی ہیں یا تصور کی جاتی ہونی چاہیے یا demand ہے اس سے آگاہ ہونا چاہیے اگر آپ fashion sector سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ utility sector سے رکھتے ہیں تو utility sector میں جو آپ کے consumers ہیں جو آپ clients ہیں ان کی کیا problems ہیں اس سے آگاہی اور اس کا کیا مدعوہ ہو سکتا ہے یہ ہوتی ہے تو public relation man اور a personnel should be fully ready to suggest measures to counter that and be in the forefront پھر یہ management کو آپ سے شکایت نہیں ہو تو یہ وہ criticisms ہیں جس کو آپ کو ذہن میں بٹھانا چاہیے اور ان اپنی کمزوریوں کو یہ ایک قسم کی self evaluation ہے اپنی کمزوریوں کو دور یہ ایک یعنی اخلاقی بات بھی ہے کہ کسی دوسرے کی اصلاح سے پہلے اگر آپ خود اپنی اصلاح کر لیں تو situation خود بخود create better ہونی شروع جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کی اصلاح کیا ہے ایز ای پی آر پروفیشنل کہ آپ اپنے دائرہ کار میں حالات سے واقعات سے اپنی کمپنی کی پالیسی سے اپنی کمپنی کی آپریشن سے اپنی کمپنی کے تین سے مشن سے پوری طرح واقع رہیں تاکہ آپ situation کو موقع کی مناسبت سے counter کر سکیں public relations بہت پرانا سبجیکٹ ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اور بعض وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ تحزیب ہے اور یہ درست بھی ہے لیکن public relations میں بھی کچھ ایسی developments ہوئی ہیں جس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ public relation has not been able to keep pace with the development in the world یا public relations کے شعبے کی علم میں یا اس کی پریکٹس میں وہ growth نہیں ہو سکی جو کہ اس سے expected تھی اب وہ کیا ہیں کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے public relations کی growth retard ہوئی رک گئی یا پیچھے رہ گئی اب دیکھتے ہیں اس کو پانچ ہیں ایسے عوامل جس کو ہم divide کر سکتے ہیں کون سے ایسے پانچ عوامل ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو public relations کے growth میں یعنی رکاوٹ ثابت ہوئے نمبر ون دوسری علم اور دوسری چیزیں ویری ویری ریپیڈ لی دیویلپ ہوئیں ویرہ پیبل relations probably because of certain set notions could not keep pace مثلا public relation became نمبر ون tool اور support factor in marketing اب marketing میں اتنا competition ہو گیا کہ ہر شخص نے اس پر توجہ دینی شروع کر دی اور marketing کے مختلف طریقے دریافت استعمال کرنے شروع کر دی ہے لیکن public relations چونکہ اپنے آپ کو marketing سے الگ یا marketing کو اپنا ایک شعبہ یا اپنا ایک حصہ سمجھتا تھا وہ 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 سٹیٹک رہ گیا سو دوسرے علم بڑے ریپیڈلی بڑے نمبر ٹو public relations کا scope بڑا وائیڈ ہو گیا یعنی public relations simultaneously providing support to marketing to sales promotion to propaganda to what not to research the most critical thing نتیجہ یہ ہوا کہ public relations کا جو basic function تھا وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا so it could not keep pace with the emerging trends and the fast moving developments number three forces within and outside created misunderstanding یعنی خود public relations professionals and management آپس میں کوہیین نہیں develop ہو سکھا because of strong competition in the market demands of the public consumer bodies consumer pressures pressure groups interest groups special interest groups there were so many that there was lot of misunderstanding therefore public relations was slightly pushed back next best PR services often intangible and comparatively immeasurable یعنی جو بھی best سے best PR effort ہو نا اس کا کوئی result نظر نہیں آتا اب result جو ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پہ دو اشکال میں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ result اور اس میں سب سے زیادہ جو result دیکھنا چاہتے ہیں وہ quantitative دیکھنا چاہتے ہیں کہ x amount of effort سے y amount of result ملا qualitative کی طرف کی طرف توجہ کم ہے ڈیٹرمن کیسے ہوتا ہے کہ یہ کیسے کام کیا اب qualitative جو ہے وہ measurable نہیں ہوتا quantitative تو measurable ہو جاتا ہے کہ آپ کی PR effort ہوئی آپ نے campaign launch کی نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ اس کی وجہ سے آپ کو business میں increase ہو اس کے بعد ایک اور جو چیز جس نے problem create کی ہے public relation کی growth میں یعنی جو retard ہوئی growth اس میں ایک اور انصر کیا تھا ایک یہ تھا کہ very little enforcement of defined standards for PR professionals required to meet یعنی ایسے standards بہت کم ہیں جو کہ PR professionals کو جن پر عمل کرنا پڑے جسے وہ improve ہوتے سو یہ وہ پانچ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے public relations کی practice اور ان کی working میں اتنی growth نہیں ہو سکی جتنی آج کی دنیا میں مختلف عوامل میں ہو اور یہ وہ factors تھے جو اس کے لئے responsible تھے اب ان میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ emerging trends of principles ہیں آج کی دنیا میں اس صدی میں public relations کے اعتبار سے اس میں measurability کی اس طرح ہے یعنی آپ کیسے measure کر سکتے ہیں کہ public relations ان تمام trends میں match کرتی ہے اور fit بیٹھتی اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو آپ پرپرلی public relation in trends کو match کر سکے گا یا ان کے ساتھ چل سکے گا جو بھی attitude product کے بارے میں change ہو رہے ہیں public relations کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ چل نا پڑے گا یہ وہ ہی بات ہے جس کو میں نے ایک لفظ میں آپ کو بیان کی باخ خبر رہنا اگر آپ باخ خبر رہیں گے تو آپ پروپرلی سیچویشن کو ہینل کر سکے گے نمبر ٹو پبلک رلیشن مست لیڈ ایٹس ٹارگٹ اور ناٹ فالو ایٹ پبلک رلیشن ایک مقصد کے پیچھے نہ چل پڑے بلکہ اپنا مقصد دیفائن کرے اور اپنی ٹارگٹ ایسا رکھے کہ وہ فالو کیے جائے چاہیے پبلک رلیشن کو دیکھے سٹیڈی کرے اور اس کو فالو کرے یہ ہیں ٹرنڈ آج کے اس طریقے سے میجرابل ہو سکتا ہے آج کے دور میں جو سب سے بڑا رسورس ہے وہ مائند ہے اور مائند چونکہ انفرمیشن بیسٹ ہے نالج بیسٹ ہے رسرچ بیسٹ ہے اس لیے پبلک رلیشن کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ ہیومن انٹلیکٹ اور کریٹیون نس جو ہیومن کا ایک بیسک جو اساسہ ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائے تو یہ وہ میجرابلیٹی کے پرنسپلز ہیں جو آج کے دور میں اس صدی میں بہت اہم ہیں آج کے پبلک رلیشن پروفیشنل کو ان تمام چیزوں پورے طریقے سے اثر انداز ہونے کے لیے اور اپنا رول ادا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل کی جو ورکنگ ہے وہ کافی بدل چکی ہے پچھلے صدی سے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ بڑا کمپیٹیٹیو دور ہے ہر وقت ریزلٹس ڈیزائیڈ ہیں ہر وقت مقابلہ ہو رہا ہے ہر وقت کمپیٹیشن اپنی جگا محجود ہے everybody is trying to win this is a race of success everybody wants to be successful whether in matters of business or in matters of attitude or in matters of policy so public relations has to ensure what steps it should take to achieve this objective number one today's PR professional should know use of computers for storing sending receiving and printing information in art yani in small words in very little words in short words public relations professional today has to be very proficient in the use of computers he should know the email system he should know the operation of the computers he should know what are different designings what are different requirements of designing and how should he store them and send them or receive them because he will be needing them at all times number two he should know about growth of satellite transmission cable video satellite channels are coming in so much quantity that it is only matter of time when they will be in hundreds if not in thousands so he has to keep track of that he should know the requirements of satellite transmission and he should also know the cable video system so he has to be part of that to get to get and then growth of special PR services جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کو PR requirements اور services کی جو demands پیدا ہو رہی ہیں جو aspirations management کی ہیں اس کو مدنظر رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ چلنا پڑے گا and finally computerized graphic design services یعنی جتنی designing آج کل ہو رہی ہے چاہے وہ power presentations ہیں چاہے وہ free hand ہیں چاہے جو کچھ بھی ہے چاہے وہ drawing softwares ہیں جو کچھ بھی ہے جو بھی اس کی line سے متعلقہ ہیں تمام سے اس کا متعرف ہونا اور اس کا علم ہونا public relation profession کے لئے بہت ضروری ہے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے آج کے دور اب میں نے آج کی جو emerging trends of public relations ہیں اور جو principles ہیں ان کو sum up کرنے کے لئے آپ کے لئے ایک خصوصی device کی ہے six points یعنی six s تیاری چھے ایسے s ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہوں جس کی بنیاد پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے آج کے trends میں public relations میں کن چیزوں کو ملحوظے خاطر رکھنا ہے نمبر ون ایک بات آپ کو خاص پتا ہونی چاہیے نمبر ون is strong competition the first s is strong competition کہ آپ کو مقابلہ strong competition سے ہے نمبر two stiff opposition مقابلہ بھی سخت ہے اور مقابلے پہ جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی سختی سے آپ کا counter کر رہے نمبر three serious opinion leaders یعنی opinion leaders جو ہیں وہ بڑے سنجیدگی سے آپ کا مطالعہ کرتے اور اپنی رائے قائم کرتے systematic evaluation what are the public expecting from you and finally skeptical and analytical media یعنی press بھی اب پورے طریقے سے اپنی رائے کا اظہار نکتہ چینی کے انداز میں criticism کے انداز میں یا اپنی requirement کے لحاظ سے وہ کرتی تو یہ چھے ایسی theories ہیں ایس theories جس کو کہتے ہیں جس کو آپ کو خاص طور پہ مدنظر رکھنا ہوگا یہ بنیادی طور پہ ایک بات کو آپ کو مدنظر رکھنا ہوگا کہ حالات اور واقعات کی تبدیلی کے ساتھ آپ کو public relation میں adjustment کرنی پڑتی ہے یہ بلکل یوں ہی سمجھ لیں جس طرح ایک گاڑی میں مختلف گیرز ہوتے ہیں اور مناسب موقع آپ کو گیر چینج کرنا پڑتا ہے پاور adjustments کے لیے اسی طرح آج کے دور میں چوکے مقابلہ بہت سخت ہے اور ہر وقت changes ہو رہی ہیں تو public relations کو بھی مختلف گیرز استعمال کرنے پڑتے ہیں اور ان کو overdrive گیر یوز کرنا پڑتا ہے situation کو counter کرنے کے لیے تو I hope جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا public relations has to face unexpected situations and in those unexpected situations it has to cope them very effectively so that nobody gets heard you have to win the underlying and the bottom line sentence or word is you have to win at all costs winning means your point of view has to be should be accepted and for that you have to keep pace with the changing trends with the emerging trends and changing principles مجھے امید ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں گے ان کو لکھئے کا proper or مفید result نکلے I hope you would have noted them down take care اللہ حافظ